پاکستان کی آئین پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے صرف اس خوف سے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز پہلے شام سے ایک خبر چل رہی تھی میڈیا کے اوپر کوئی خبر چلی کہ میں نے کوئی معافی شوفی مانگ لی ہے اس سے الیکشن کمیشن سے سو وہ میں نے اپنی وکیل کو فون کیا میں نے کہا یہ کیا کہا نہیں ہے تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو قانونی طور پر جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے اس کے اندر ہم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا تو لیگل لینگویج ہوتی ہے ایسی میں نے کہا جی لیگل لینگویج جو بھی ہوتی ہے جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں میں اس پر کھڑا ہوں اسی کمرے سے میں نے پریس کانسنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پر بتایا تھا کہ کس طریقے سے ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف برزی کی ہے میرے کوئی ذہن میں اس میں ابحام ہی نہیں ہے اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے جس کے بھی ہم مزید بات کریں گے یہ الیکشن کی تاریخ والا کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے وہ ایک سیاسی فریق ہے وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا اس لیے میں نے اپنے وکلاہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا جس میں وہ جو پیراگراف ہے جس کی وجہ سے کوئی بہام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں اور کوئی اس کے اندر نہ ان کے پاس یہ قانونی حق حاصل ہے آئین کے اندر بلکل واضح ہے آرٹیکل دو ست چار کے اندر کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں حاصل ہے صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کنٹیمٹ کا توہین کا اختیار جو ہے اور جو حنیف اباسی کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح فیصلہ کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک عدالت ہے ہی نہیں وہ عدالت بھی اگر ہو تو وہ بھی آئین کے اندر دو ست چار میں لکھا ہے کہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ توہین کا اختیار ہے تو یہ ان کے پاس نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ہم نے جو باتیں کی ہیں جو ہم نے ان کی جانبداری کی دلائل کی بنیاد کے اوپر خوص حقائق کی بنیاد کے اوپر جو تنقید کی ہے وہ تنقید پہ ہم آج بھی کھڑے دیں اچھا جی اب آج ہیں اس کے اوپر میں باپس ہوں گا الیکشن کمیشن کو لیکن الیکشن کرانے کے لیے ساٹھ عرب ہمارے پاس نہیں ہیں اس سے زیادہ کیا واضح چیز ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو یہ پرانی پارٹی ان کا پرانا کام یہ ہے تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے پرانے کام ہیں ان کے ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی ساری ریکوڈ کی باتیں میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا تو ان سے ان کو اب یہ خوف آیا با ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جاری ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کی مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی اور یہ جتنی مرچی کوشش کر لیں بھاگنے کی ان کو بھاگرے نہیں دیا جائے گا جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا ان کو گسیڑ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر لیکن لے کے ضرور جائیں گے اور آخر میں میں اس الیکشن کمیشن پر آتا جو میں بات کر آتا الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعہ کے دن کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کہ وہ جمعہ کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لے کر اور انہوں نے اسی دن فیصلے کے اناؤنسمنٹ کی انہوں نے اعلان کیا اور دو ٹوک ہدایہ دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد یہ جمعہ کی رات کو ہوتا ہے ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں اتوار کو کوئی مشاورت نہیں پیر کو کوئی مشاورت نہیں منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے فیصلہ لکھا ہے فوری طور پر اور یہ کونسا الیکشن کمیشن ہے یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ داندری ہوئی ہے تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشن کی داندری کے اوپر یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے چار دن کے بعد مشابرت کی اب وہ مشابرت بھی کل مکمل ہوگی اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے ہم سے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کی ہے وہ قانون کے برخلاف ہے اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوورٹرن کرتی رہی ہے لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا اور خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے آپ پچتائیں گے آئین سے انحراف کر کے یہ غلطی نہ کرنا آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں کرسیوں کا بس گزر بھی جاتا ہے لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنیں اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں اس سلسلے میں میں سبتین خان سپیکر پنجاب